واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتیح آج کھائی شوٹی جی پر بہت پورن کہانے دیتا ہڈیرال سانچ پون لگے ہاں جس وچھو ایک بہت وڈی سکھیا ملے گی ایک وارتی گل ہے کہ ایک پینڈ دے وچھ بہت سارے کامی لوگ رہندے سی بڑے کرتی سی بڑی مینت نال بڑی لگن نال کام کریا کردے سی ساتھ گردی رضا وچھ رہکی وہ ساتھ گردہ دیتا کھا کے شکر منان وڑے لوگ سی تقریبا ہر کار دے وچھ کوئی نہ کوئی پالتو جنور بھی سی تھی اس سارے پینڈ دے وچھ ایک مرگا سی ہنو اس مرگے نو اس طرح لگ دا سی کہ میں سویری اٹھ کے جدو بھانگ دیننا ہے تاں اس تو بعد ساری لوگ اٹھ دینے اس تو بعد سورج چڑھ دا ہے پھر لوگی کمہ کرانو جان دینے اس نو لگ دا سی کہ اس پینڈ دی ساری ارث ورستہ میرے تی کھڑی ہے ہندا کیا ہے کہ کسے دن وہ کسے کرتی تو کسے کامے تو پریشان آ جان دا ہے بہت گسے وچھا جان دا ہوں مرگیاں بہت نراج ہو جان دا ہے تیو اے فیصلہ لیندہ ہے کہ کل سویری جدو میں اٹھیا میں بھانگ نہیں دمانگا ساری لوگ ستے دی ستے رہ جانگے تی سورج بھی نہیں چڑھے گا اسی طرح ہوندہ ہے وہ ہرکھ دا ماریا پریا پیتا اگلے دن اٹھ دا ہے پر وہ بھانگ نہیں دن دا پر وہ کی دیکھ دا ہے کوشی سمیں وچھ سارا پینڈوٹ پہن دا ہے اسی طرح سورج چڑھ دا ہے اسی طرح لوگ کمہ کارانوں لگ جان دے نہیں ہوند اس مرگینوں سمجھا جان دا ہے کہ کسی دے رکیاں کسے دے اتھو جایاں کسے دا بھی کم نہیں رکھ دا اس کہانی تو نیتک سکھیاں کی مل دی ہے نیتک سکھیاں مل دی ہے کہ سانوں کو مانڈنی کرنا چاہی دا سانوں ساڑھی کی اہمیت ہے سانوں بینا بتایاں سانوں بینا دسیاں لوگ کن تک اے سندیش چاہنا چاہی دا ہے اے نہیں کہ میرے پلے کشنا ہوئے تے میں روڑا پاپا کے لوگ کنوں کہیں دا ہوں کہ میں آیا میں آیا سانوں موہ بولن دے کٹ تے ہاتھ ساڑے بولن ساڑھی کرت تو پتا لگے کیا سکھی ہیں سانوں بول کے نندسنا پاوے ٹک مانڈ کٹ تو کٹ کرنا چاہی دا ہے یہ تو سوچو ہی نا نا جب میں نہ کریں گا تو کوئے گا نہیں میں نہ کریں گا تو کوئی ہور کر لگے گا اس دنیا دے ہوتے کسی دے جائیں کسی نورتی پر فرق نہیں پہندا